اسلام علیکم فرنس جی تو فائنلی ہم تیار ہو کے اب نکلیں ہیں عمرہ کرنے کے لیے کلاک ٹاور سے جب نکلیں تو صرف ایک ہی منٹ کی واک کر کے تو سامنے مسجد کا گیٹ ہے گیٹ عبدالعزیز اور یہاں پر جب جو ہم چل رہے ہیں وہاں لیفٹ سائٹ پہ ملتی ہیں ویل چیرز تو ہمارا جو میٹنگ پوائنٹ تھا ہمارا وہی ہوتا تھا کہ جب سب فارغ ہوں گے تو وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہری کے ساڑھے تین یا چار بجے ہیں اور ما شاء اللہ کس قدر رونک ہے ایسی جگہ ہے یہ جہاں چوبیس کھنٹیں اسی طرح رش رہتا ہے کبھی کوئی ایسا وقت نہیں دیکھا جب یہاں پر یہ جگہ سنسان ہو اور یہاں پر رش کم ہو یہ راستہ جاتا ہے بلکل سیدھا سیدھا اندر اور بلکل سیدھا یہاں سے جب جاتے ہیں اندر تو سامنے ہی کعبے کا خوبصورت منظر ہے اور یہ جو فیلنگ ہے یہ بلکل اور ہی یہ فیلنگ ہوتی ہے یہاں جانے کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام پر رہی تھیں اور دل جو ہے وہ ایسے بھر گیا تھا کہ یہاں سے ہم سیدھا کعبے کو دیکھیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹر ہوتے ہی یہ انہوں نے نشان لگایا ہے کہ یہاں سے سیدھے چلتے جائیں اور سیدھیاں نیچے اتر کے تو سیدھا ہم کعبے کے سہن میں پہنچ جائیں گے تواف والی جگہ پر اور جو اوپر ہے فرنٹ کی جگہ یعنی اگر یہاں اوپر ہی رہے ہیں تو جو ویل چیئرز والے ہیں وہ اوپر ہی تواف کرتے ہیں نیچے اب ویل چیئرز کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ سیدھیاں تھیں یہ اس طرح نیچے اترتے ہوئے بلکل سامنے دنیا کا جو خوبصورت ترین منظر ہے وہ نظر آتا ہے اور ایک ایسا روب اور ایسا سکون ہے اس جگہ پہ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسا سکون نہیں مل سکتا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بلکل سیدھا سامنے ہی جو ہے وہ کعبہ ہے اور الحمدللہ فائنلی سارے کام فتم کر کے اور ہم یہاں عمرے کے لئے پہنچے اور جب انٹرنیشنل فلائٹ لے کے جب جدہ کے تھرو مکہ آتے ہیں تو راستے میں ہی احرام باننا پڑتا ہے یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ بعض لوگ جو ہیں احرام اگر نہیں باندھا جاتا تو وہ غلط فہمی میں رہتے ہیں اور وہ مسجد آئیشہ میں جا کے احرام بانتے ہیں لیکن جو ہم نے انفرمیشن لی تھی اور پتا چلا تھا اگر کوئی پلائے کر کے جا رہا ہے جدہ کے تھرو مکہ اور اس کا میکار جو ہے وہ راستے میں ہی آتا ہے جہاز پر ہی اور وہاں احرام باننا لازمی ہوتا ہے تو مسجد آئیشہ صرف تب بھی احرام بان سکتے ہیں جہاں مکہ میں مقیم ہو اور وہاں سے عمرہ شروع ہو اچھا دوسری ایک جو خوبصورتی ہے اس جگہ کی کہ بے شمار چھوٹے چھوٹے سے ابابیل ہر وقت یہاں اڑتے رہتے ہیں اور اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے اور وہ بھی اوپر جو بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں وہ کوئی کیڑے نہیں ہیں وہ ابابیل وہ ننے پرندے ہیں یہاں پر حجر اسوت کا جو جس کونے پر حجر اسوت لگا ہے وہاں سے تواف شروع ہوتا ہے اور اس کی نشانی کے لیے انہوں نے بلکل اس کی سید میں وہ گرین لائٹس لگائی ہیں یہ ولی گرین لائٹس جب اس کونے پر پہنچیں گے تو پہلا جو ہے تواف کا چکر شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر باری باری سارے چکر تو اتنی ما شاء اللہ رونک اور لگ ہی نہیں رہا چاہے یہاں پر رات کو ایک بجے آ جائیں دوپہر کے ایک بجے آ جائیں جس ٹائم پر مرضی ما شاء اللہ اسی طرح سے یہ رونک ہوتی ہے اور اس جگہ کا روب اور ایک کیسے شان سے اور روب کے ساتھ اللہ کا یہ گھر یہاں کھڑا ہے اتنے سالوں سے اور جو خوشی اور سکون اور ایک سیفٹی کا احساس اور وہ سب ایک جیسے بیان سے باہر ہے یہ منظر تو یہاں پر فائنلی تواف کمپٹیٹ کر کے یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں جو میں نے باری باری بنائے تھے اور اب آپ ایک ویڈیو میں اٹیج کر کے آپ سے شیئر کر رہی ہوں تواف کے بعد سب کو پتا ہے خانہ کعبہ کے ہی سامنے کھڑے ہوکے آبے زمزم پیا جاتا ہے اس کے بعد پھر صفہ مروہ کی طرف جایا جاتا ہے سعی کے لئے تو پانی پی کر پھر یہ ہے صفہ کا پہلا جو چکر ہے وہ صفہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ صفہ کا مقام ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر رش ہے حالانکہ یہ مختلف ٹائموں کی جو ہیں ویڈیوز ہیں لیکن ہر وقت ایسے ہی جو ہے رش وہاں رہتا ہے یہاں پہ بھی پیدل والوں کا اپنا ٹریک ہے اور بیچ میں ایک ٹریک ہے جہاں پہ ویلچیرز چلائی جاتی ہیں اور اوپر والے ٹریک پہ الیکٹرک کارز چلتی ہیں اوپر والی منزل پہ تو الحمدللہ صفہ مروہ کا بھی جو ہے صحیح وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم جو حرم ہے اس کی مسجد کی بیک سائیڈ سے ہم باہر نکلے ہیں ویسے تو فرانٹ سے بھی جدر سے آئے تھے وہاں سے بھی باہر آیا جا سکتا ہے لیکن ہم اس کی پچھلی سائیڈ سے نکلے ہیں تو یہ مسجد کی پچھلی سائیڈ ہے تو اس کی بھی امارت ماشاءاللہ شاندار اور خوبصورت اس کی امارت ہے تو یہاں سے ہم فارغ ہو کے ہم نے اپنا ایک جو میٹنگ پوائنٹ رکھا ہوا تھا ہمارا سب کا ہی ہوتا تھا کہ وہاں پر سب نے اکٹھے ہونا ہے اس لیے کہ جو والدہ ہیں وہ انہوں نے امرا ویلچیر پہ کیا تھا اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر اگر آپ کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو وہ دو سو سے دھائی سو ریال لیتے ہیں ویلچیر پر امرا کروانے کے لئے اگر خود کروانا چاہیں تو خود بھی ویلچیر کے ساتھ کروا سکتے ہیں لیکن کسی کو ہائر کرنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ خود بھی آرام سے دعا وغیرہ کر سکتے ہیں اور جو ویلچیر پہ کر رہا ہے وہ بھی جی امرے سے فارغ ہو کے ہر کوئی نہاد ہو کے فریش ہو چکا ہے اور صبح کے شاید آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے اور نیند کا تو دور دور تک نام و نشان بھی یہاں پر ایسی یہ جگہ ہے کہ نیند آتی ہی نہیں ہم لوگ میرا خیال ہے کہ دو یا تین گھنٹے تین گھنٹے اگر ایوریج میں دیکھیں تو ہم تین گھنٹے ڈیلی سوتے تھے اور کچھ بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ سر میں درد ہے یا نیند کی کمی ہے یا تھکاوٹ ہے وقتی طور پر تھکتا تھا بندہ اور پھر اس کے بعد جب نہاد ہو کے فریش ہوتے تھے تو پھر اسی طرح سے طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ جاتی تھی تو عمرہ کر کے فارغ ہو کے تقریباً نو بجے کا یہ وقت ہے سب فریش ہو گئے ہیں پھر سے اور تھوڑی سی انرجی چاہیے تو ہم آئے ہیں ناشتہ کرنے یہی ذہن میں آ رہا تھا ناشتے کا اتنا لمبا چڑا وفے دیکھ کے کہ یہ سب دعائیں ہیں جو ہمارے نبیوں کی ہیں جیسے ہم وہاں دعائیں پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم کی بھی جو دعا تھی جب وہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے بہت ساری دعائیں کی اور ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق اتا فرما اور وہ اس کے ظاہر ہے کہ جتنے بھی آپ مطلب سمجھ میں آئیں تو ایک مطلب ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس وقت کیا وہ زمانہ تھا جب وہاں پہ بے آب ہو گیا جنگل اور بلکل ویران سنسان اور بنجر سارا تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت کہ یہاں پہ ہر طرح کا رزق ہر طرح کا پھل ہر طرح کی چیز اور دنیا کا جو سب سے بہترین کھانے پینے کا ہے وہ یہاں پر ملے گا تو اس لئے میں نے اس پفے کی بھی ویڈیو بنائی ایک اس چیز کو کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ کیسے حضرت ابراہیم کی وہ دعائیں تھیں اور یہاں پر وہ دیکھ کے تو وہ دعائیں ذہن میں آ رہی تھیں اور وہ ساری چیزیں کہ کیسے جو ہیں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے ناشتے سے فارغ ہو کے پھر ہم لوگوں نے بس ایسے ہی کہہ لیں دو تین گھنٹے آرام کیا کیونکہ جمعہ کا روز تھا اور اس کے بعد پھر نماز کی تیاری کرنی تھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ دو تین گھنٹے سو کے ہی ہم لوگ فریش ہو جاتے تھے اور میرا خیال ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے شاید اتنا ہی سو پاتا ہو کیونکہ اسی کے اندر ہر کوئی فریش ہو کے اور پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے تو ناشتے سے فارغ ہو کے ہم لوگوں نے تھوڑا ریسٹ کیا اس کے بعد پھر جمعہ کا دن تھا جمعہ کی ادائیگی نماز کی ادائیگی کرنی تھی اور دوسری بات کہ جمعہ والے دن یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اگر آپ جمعہ کے بعد عمرہ کرنا چاہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہم نے چونکہ صبح صبح ہی کر لیا تھا اور جمعہ کے بعد ہم تواف کرنا چاہ رہے تھے تو چونکہ رش بہت زیادہ تھا تو وہ ایک تو عمرہ ویزا چیک کر رہے تھے اور دوسرا یہ کہ صرف وہ لوگ اندر جاہا سکتے تھے جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے یعنی مردوں نے عورتوں پہ تو ظاہر ہے پابندی نہیں احرام کی تو اگر عام کپڑوں میں آپ تواف کرنا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے وہاں پر انہوں نے اب بند کر دیا ہے اور اگر آپ نے اندر جانا ہے یا نمازیں ادا کرنی ہے تو صرف احرام پہن کے ہی آپ جا سکتے ہیں تو یہ جی پورا دن الحمدللہ جو ہے وہ گزر چکا ہے جمعہ کا دن اور اب یہ جمعہ کی راعت آ چکی ہے اور ہم تھوڑا سا اردھ کرد جو حرم ہے اس کے اردھ کرد دیکھنے کے لیے سیر کے لیے ہم باہر نکلے ہیں اور یہ اس کا جو مسجد ہے اس کا فرنٹ ہے یہ اس کے فرنٹ پہ جو ہیں ساری ٹیکسیاں اور آپ کو وین اور جہاں بھی جانا ہو وہاں کے لیے ٹیکسی ملے گی اور یہ تقریباً رات کے ایک بجے کا وقت ہے اور رونک جو ہے وہی جیسے ہی ہے جیسے یہ جگہ کبھی نہیں سوتی رونک اسی طرح اور وہی خوبصورت احساس اور اس کی جو اطراف ہیں وہاں پہ بھی وہی سکون اور سب خوشی جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے ہر وقت ایسے ہی یہاں پر رونک رہتی ہے یہاں آ کر انسان بھول ہی جاتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے تھے اور وہ دنیا الگ ہے اور یہ دنیا ہی الگ ہے تو خانہ کعبہ کے یا حرم کے ارد کے زیادہ تر تو جو ہیں بڑی بڑی بلند امارتیں ہی نظر آتی ہیں جو زیادہ تر ہوتیلز ہیں یا پھر شاپنگ پلازا یا مالز یہی نظر آتے ہیں تو اس کے ارد کے تھوڑا سا جو اس کا حصہ ہے وہاں باہر نکل کے تو اسی طرح سے جو ہیں بلند امارتیں نظر آئیں گی جن میں زیادہ تر ہوتیلز شامل ہیں اور یہ ہے کلوک ٹاور اور اس کی یہ ہے مسجد کا جو فرنٹ کے بعد باہر نکل کے بہتکل باہر آ جائیں تو یہ وہاں کی سڑک اور پل اور وہ سارا علاقہ ہے اور یہ ساری جو جگہ ہیں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پارم ٹریز کے ساتھ اور گرینری کے ساتھ لائٹس کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے اور کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ رات ہے ہر وقت یہی لگتا ہے کہ یہاں پر صبح کا وقت ہے اور دن چڑھا ہوا ہے تو جی آپ انجوئے کریں مکہ کی ان گلیوں کو اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال اگلی ویڈیو میں کچھ اور لے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک اللہ حافظ مجھے دیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور مجھے دیں مجھے دیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور مجھے دیں سارا خیال